السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو صاحب یہ حضرت مولانا شبیر علی خان صاحب حسامی ہے ان کے اوپر جمعے کے دن اثر کی نماز پڑھنے انہوں مسجد حسینی تارانگر لنگم پلی گئے تھے تاران نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھ کے سے نکل رہے تھے آٹھ دس گھنڈے مل کے ان کے اوپر جان لے وہ حملہ کر کے جان لینے کی کوشش کر رہے تھے مسجد کے اندر نماز پڑھنے گئے تو مسجد کے اندر جان لے وہ حملہ کر دیے اور اتنا مارے ان کو آٹھ دس لوگاں مل کے کہ ان کی دونوں فسلیاں دوڑ گئے اور رائٹ ہانڈ ہوئے فریکچر ہو گئے اور پوری باڑی میں مارا ہے ان کے اتنا مارے ان لوگاں یہ آٹھ دس لوگاں گھنڈے مل کے اکیلے آدمی کو مسجد کے اندر مار رہے اور جان لے لیتے تھے ان لوگاں ان کی جان چلے جاتی تھی لوگاں بیچ میں آگے ان کو بچانے سے بچ گئے اتنا بڑا حملہ ہوا ان کے اوپر فوری پولیس کو کمپلینٹ کرے تو پولیس آئی اور ان کو آمبلنس کو بلا کے آمبلنس میں ڈال کے لے جا کے ارچنا ہسپیٹل میں اڈمیج کرے اور پانچ شے دن تک انہوں ہسپیٹل میں آئی سیو میں تھے اتنی تکلیف ہی ان کو اور فوری ہم لوگ چندانگر پی ایس میں کمپلینٹ کرے کمپلینٹ کر کے جو ہے وہاں پہ ان لوگوں کو یہ جو گنڈے لوگاں ہیں مارنے والے گنڈا گردی کر رہے ہیں محلے میں گنڈا گردی چلا رہے ہیں اور جو وہاں پہ ایک ادمی ہے پہلے پولیس والا تھا انہیں تو بہت بڑی گنڈا گردی چلا رہا ایسا مزیدوں میں گھس کے عالموں کو حافظوں کو مار کے جو ہے ان کی جان لینے جان لینے کی کوشش کر رہا ہملا کر دے رہا سب ہم لوگوں کو جو ہے چندانگر پی ایس میں جا کے ان لوگوں کو خلاف کمپلینٹ کریں ایف آئر درج کرو بولے تو وہ سستی سے کام کر رہے ہیں چندانگر پولیس ٹیشن کے پی ایس والے وہ سستی سے کام کر رہے ہیں پانچ چھے دن ہوگے پانچ چھے دن ہوگے جمعہ گزر کے ان کو مار کے اب تک ایف آئر نہیں بنائے اور ان لوگوں کو آرس بھی نہیں کریں اٹم ٹو میڈر کیس ہوتا ہی ہے سیمیٹ 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 اٹم ٹو میڈر کیس ہم لوگ کریں مڈر کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں کے پولیس والے جو ہے بہت سلو کام کر رہے ہیں ہاں کر رہے ہیں ہاں کر رہے ہیں پھرا رہے ہیں خالی تو اس لئے میں تلنگانہ حکومت سے کیسی آر صاحب سے اور کمیشنر پولیس انجنی کمار صاحب سے اور اسی طرح محمود علی صاحب جو ہوم مینیسٹر ہے ان سے میں ریکویس کرتا ہوں اور خاص طور پر ہمارے مسلمانوں کی جماعت کے صدر مجلی ستحاد المسلمین صدر جنب عصد الدین عویسی صاحب آپ تو مسلمانوں کے قائدیں صاحب اور آپ کے بھائی جنب عقبر الدین عویسی صاحب آپ لوگ صبح جو مسلمانوں کے قائد ہیں آپ کی جماعت مجلی ستحاد المسلمین محصلہ پوری دنیا پورے ہندوستان میں جہاں جہاں ظلم ہوتا وہ آپ آواز اٹھاتے مظلم کی مدد کرتے ظالم کا موں کھالا کرتے صاحب یہ تو آپ کا گھر ہے آپ کا علاقہ حیدر آباد اس کے اندر مسجد میں مسجدوں میں گھس کے جو ہے ایک عالم کے اوپر ایک حافظ کے اوپر جان لے وہ حملہ ہو رہا صاحب جانوں جانوں کو خطرہ ہو گیا حافظوں کے عالموں کی اوپر مسجدوں میں اگر حملہ کیا جائیں گا تو ایسا حیدر آباد میں ایسا ہوں گا تو کیسا ہوں گا صاحب حیدر آباد کی مثال ہے کہ حیدر آباد میں مسجدوں میں اور مسلمانوں کو کوئی پوری حفاظت ہے ولکے لیکن آپ کے علاقے میں یہ مسجدوں میں گھس کے گھنڈے لوگاں جو ہے ایک حافظ عالم کے اوپر جان لے وہ حملہ کر رہے ہیں ان کو اتنا مارے اتنا مارے ان کی دونوں فسلیاں توڑ گئے رائٹ ہانڈ جو ہے ان کا فریکچر ہو گیا پوری باڈی میں پوری باڈی میں مارا ہے ان کے اس لئے آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں صاحب آپ لوگوں آگے آو آواز اٹھاؤ تھوڑا سا تاکہ جو ہے یہ مسجد وہ غنڈے لوگوں جو ہے جو کوئی کافر نہیں ہے ہندو نہیں ہے اگر کوئی ہندو کافر ہوتا تو ہم لوگ کتنا آواز اٹھاتے ہیں مسلمان ہیں مارنے والے مسلمان لوگوں ہیں تو آپ لوگوں دھو ہے آواز اٹھاؤ صاحب یہ مولانا کو یہ حافظ کو آپ ہے آپ لوگ جو ہے انصاف دلاؤ یہ پولیس والوں سے بات کر کے جو ہے ایفائر فائل کرا صاحب ایفائر فائل کرا کے جو مجرمین ہیں جو لوگ جو لوگ ظلم کیے ہیں جو مسجد کا احترام بھی نہیں کیے علم کا احترام بھی نہیں کیے اور روزے سے تھے مولانا اس دن آشورہ کا روزہ تھا روزے دے روزے کی حالت میں ہمارے لوگا ہتے بڑا جرم کرے لوگا تو فوراں جو ہے اس کے اوپر ایکشن لو صاحب آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں سے قائدین سے سد الدین عویسی صاحب سے اکبر الدین عویسی صاحب سے اور ان کے پورے امیلے سے اور پورے مسلم قائدین سے میں اپیل کرتا ہوں صاحب کہ آپ یہ مولانا کی مدد کریں پلیس ان کی جان کو خطرہ ہے ان کے چھوٹے چھوٹے اس لئے پلیس آپ ان کی مدد کریں ان کی فیملی کی مدد کریں اور یہ جو مجرمین ہیں جو ان کے اوپر حملہ کی ہیں بیجا حملہ کی ہیں صاحب ان کے اوپر سخت سے سخت خانونی کاروائی کریں ان لوگوں کو جو ہے ایف آئر کر کے ان کو سزا دلانے کے لیے جیل کو بھیجیں صاحب تاکہ ان لوگوں کو جو ہے مسجدوں کا احترام اور عالموں کا احترام نہیں کرنے کی سزا ملے اور آئندہ مستقبل میں کوئی آدمی اس طرح کی حملہ کرنے کی حمد نہیں کرے